دس سر کاٹ کر لائیں گے اگر وہ ایک کاٹتے ہیں لیکن موتی جی نواز شریف کے باڑے کا کیے کاٹتے ہیں میں اپنا باشن سنبھت کریں سر تین منٹ میں کروں گا میں تین منٹ میں سر دو منٹ میرے ایک سر رکھ لینا کبھی زیادہ پھر دے دینا کیونکہ سکلڈ ویلپمنٹ تین منٹ میں بہت ہو جاتے ہیں کچھ ہوا تو ہے نہیں آپ نے مجھے پہلے ہی کہا ہے کہ ٹائم لیمٹ ہے کیونکہ جو سورنکار ہیں میکن انڈیا کب جو پرچار ہو رہا ہے سورنکار جو جویلری بناتے ہیں وہ ہنڈر پہنٹ میکن انڈیا ہے لیکن وہ بھی آج پردرشن کر رہے ہیں ان پر بھی ایک ایک سیسے لگا دی گئے کہ انہوں کو دکانیں بند کرنی پڑی تو ویپاری چھوٹا ویپاری کسان کا بیتا سورنکار میں ان کو سبی کو ایک قویتہ کے جریعے سمیٹنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ سب لوگ اچھے طریقے سے اگر سن لیں کیونکہ یہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے قوی ہمارے جتنا ٹائم ہے اس میں ایک گھنٹے کا بھاشن تو ہم دے نہیں سکتے لیکن ایک قویتہ کے جریعے میں اپنی بات سمیٹنی چاہوں گا دیش میں نفرت کی راجنیتی کا بول بالا ہے دیش میں نفرت کی راجنیتی کا بول بالا ہے عام لوگوں کا نکل چکا دیوالا ہے سونے کی دکانوں پر لوہے کا تالہ ہے دیش میں نفرت کی راجنیتی کا بول بالا ہے عام لوگوں کا نکل چکا دیوالا ہے سونے کی دکانوں پر لوہے کا تالہ ہے الف سنکیق ہر روج درک کے محول میں رہتے ہیں سرکار جی بتا دیجئے کیا انہی کو اچھے دن کہتے ہیں چھوٹا بیپاری اور کسان ہو چکا ہے دیوالیا چھوٹا بیپاری اور کسان ہو چکا ہے دیوالیا نو ہزار کروڑ لے کر دیدیش میں بجے منا رہا ہے کوئی مالیا دشمن دشمن ہر روج بورڈر پار کر رہے ہیں ہر روج ہمارے جانباج جوان مر رہے ہیں دس سرکار کر لائیں گے اگر وہ ایک کاٹتے ہیں لیکن موتی جی نواز شریف کے برڈے کا کیے کاٹتے ہیں ایک طرف ہیپی برڈے ٹو یو دوسری طرف خون کے دھریا بہتے ہیں سرکار جی بتا دیجئے کیا انہی کو اچھے دن کہتے ہیں کالے دھن کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے آج ایک شمودیا کالے دھن کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے پندرہ لاکھ کی رقم لکھنے سے پہلے سیاہی سوک جاتی ہے ہر وعدہ جملہ نکلا اب تو یہ بھی شک ہے کیا چائے بنانی آتی ہے کالے دھن کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے کالے دھن کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے پندرہ لاکھ کی رقم لکھنے سے پہلے سیاہی سوک جاتی ہے ہر وعدہ جملہ نکلا اب تو شک ہے کیا چائے بنانی آتی ہے پروڑوں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پینے کو کیا روڈ یہ ریڈیو پر ہی سنتے رہیں چھپن انچ کے سینے کو پردان منطری تو پردان منطری تو پردیش کی سہر پر رہتے ہیں چلو پردان منطری جی کسی پردیشی ریلی کے جریعے بتا دو کیا انہی کو اچھے دن کہتے ہیں اب باری پنجاب کی ہے پنجاب میں شریعام نشہ دکھتا ہے پنجاب میں شریعام نشہ دکھتا ہے ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کے کفن پر پردان منطری جی کے لیے میمورانڈم لکھتا ہے کہ ابھی بھی کچھ بھی آپ کو غلط نہیں دکھتا ہے پنجاب کے پانیوں کے ساتھ انصاف کیجئے پنجاب کے کسانوں کا کرجہ ماف کیجئے جو ہر روز گلے میں پندہ ڈال کر پیڑ پر لڑکتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مہدی جی بتا دیجئے کیا انہی کو اچھے دن کہتے ہیں سناب کرے